بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنا جو یہ یوٹیپ چینل شروع کیا یہ میری صرف اور صرف اپنے گاؤں سے محبت کی ابتدا تھی مطلب مجھے اپنے گاؤں سے محبت تھی میں نے بولا یار میرے جیسے اور بھی تو کہیں لوگ ہوں گے تو میں نے یہ کام شروع کیا کوئی بندہ جو شہر میں رہے جو ملک سے باہر کہیں بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی گاؤں کا ضرور ہے اس کا رشتہ گاؤں سے ضرور ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو میں نے یہ پلان کیا کہ میں کیوں نہ اپنے پاکستان کے گ گاؤں جو ویلجز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں ان کو اوپر لے کر آؤں لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں معلومات ہی کٹھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے گاؤں بھی ضرور آئیں گے تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ میرے چینل کے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ آنے والے وقت میں میں آپ کو پاکستان کے ہر گاؤں میں لے کر جاؤں چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل وہ وائد یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے شروع کیا ہے جو وائد چینل ہے پورے پاکستان میں پہلے آپ نے جتنے چینل بھی دیکھیں گے وہ صرف آپ کو پنڈوں کی تصویریں ہیں یہ وہ آگے پیچھے دکھائیں گے یہ وائد چینل ہے جس میں ہر پنڈ کی ڈیٹیل دی جائے گی اس کی معلومات دی جائے گی اس کے نام کے بارے میں اس کی کوئی نہ کوئی جو ہسٹری اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بہت جلد بہت بڑا برانٹ بنے گا پاکستان کا انشاءاللہ تو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا پا بہتی مشہور اور بہتی نامور وزیراعظم گزرے ہیں ملک فروز خان نون جو پاکستان کے ساتویں وزیراعظم گزرے ہیں ان کے گاؤں میں یہ کوئی چھوٹا گاؤں نہیں ہے دیکھنے میں یہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑا گاؤں ہے اور اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے موسیقی 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 نور پرنون زلہ سرگودہ تحصیل بھلوار پاکستان کا ایک گاؤں ہے اور یہ گاؤں نہائی تھی خوبصورت مطلب کہ مجھے پہلے تحصیل لگا کہ میں حیران ہوگا اس کو دیکھ کر اور میرے ایک بھائی ہیں مطلب میرے فالور ہیں فیس بک پہ ویل جیزن پاکستان جو میرا فیس بک پیج اس پہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ جو آرہ نور پرنون پہ ویڈیو بنائیں تو میں گیا میں یقین کرے حقہ بکہ رہا گیا اس گاؤں کو دیکھ کر مطلب اتنا خوبصورت گاؤں ہیں تو خیر بات کرتے ہیں آگے یہ انیس بھی صدی کا گاؤں ہے مطلب انیس بھی صدی میں یہ گاؤں آباد ہوا نور پرنون میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ آباد ہیں نون جٹوں کی ایک زیادہ ہے نور پرنون دو بہت کامیاب سٹڈ فارموں کا گھر بھی ہے نون اسٹڈ فارم ان اسٹڈ فارم سے ریس کے گھوڑے پاکستان ڈربی میں کئی سالوں میں کئی بار رکھے گئے ہیں اور یہ بڑی فقر والی بات اس گاؤں کے لیے نور پرنون بھی ایک تاریخی سیاسی نشست ہے جس نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے کچھ عظیم رہنما اور لیڈر پیدا کیے ہیں آزادی سے قبل ملک محمد آیاد نون نے صبحی درباری کے طور پر خدمات انجام دی ان کے بیٹے سر ملک فروز خان نون نے واسرائی کونسل آف انڈیا وزیراعظم ونسٹن چرچل کی جنگی کابینہ میں خدمات انجام دی اور آزادی سے قبل دیگر عدوں پر خدمات انجام دی انہیں پاکستان کی تحریک ازادی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کے قیام کے بعد وہ بلاخر نائنٹین ففٹی ایٹ انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے سیاسی وراثت کو ان کے بیٹوں ملک نور ایاد نون نے آگے بڑھایا جنہوں نے متواتر کئی حکومتوں میں افاقی وزیر کے طور پر خدمات انجام دی اور ملک منظوریات خان نون جو کہ ایک وزیراعظم تھے جرنلز یا علاق کی حکومت میں مجلس شورا کے رکن بھی رہے ملک منظوریات نون کے سب زیادے ملک ادنان ایاد نون سیاسی مدان میں سرگرم رہے انیس سو ستانوے میں چھبیس سال کی عمر میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے جس کی وزہ سے وہ پاکستان کے سب سے کم عمر رکن بنے خاندان کی اس شاہ کی سب سے چھوٹے افراد ملک ادنان ایاد نون کے بیٹے ملک سیف اللہ خان نون اور ملک تیمور ایاد نون ہیں اور گوادر کے جو اصل بانی ہیں وہ بھی ملک فیروز خان نون ہی ہیں گوادر کے اصل بانی ان کو ہی کہا جاتا ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگوں نے یہ کمنٹ میں یہ مجھے ضرور بتانا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور اس سے بھی اچھی لے کر آ رہا ہوں آپ نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں گے یہ میری سپورٹ آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح سپورٹ کرنا ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں آپ سب کے گاؤں میں انشاءاللہ جاؤں گا تو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے میرا نام ہے خورن شہزاد اور میرا یوٹیوب چینل ہے ویڈیوز پاکستان اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی